کسی نے کیا منظر کسی تھی وہ کہتا ہے دیکھئیے قوم غار کا منظر کون ہے بیسا گود میں لے کر دیکھئیے قوم غار کا منظر کون ہے بیسا گود میں لے کر سربر عالم کاثر اطحر رضی اللہ تعالی انہو سفر رضی اللہ تعالی انہو رضی اللہ تعالی انہو مولانا سفر کے اطول رضی اللہ تعالی انہو نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی تیری لکھتی ساپ کے دل پر زہر کا صدمہ سہر یا دل پر یہ سب کچھ ہے یہ خاتر دل پر رضی اللہ تعالی ہم ہو مولانا شکری کے اکبر اپی اللہ ہو یہ سنگی ہے یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا جانگی پہ بڑھنے ماں کی قربان کیا سارا گھر کا گھر کا کر لے گا یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا اور منزلِ عشقوں صدق کا رہ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ بس آخری بات کر رہا ہوں خدمت کی جان قربان کی سرکار نے کچھ سلا دیا یا میں دیا ارے ایسا سلا دیا کہ صدق کی روح سے چیچھو ان کی روح کس قدر مسرور ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے سرکار نے کیا سلا دیا سرکار نے سلا دیا فرمایا ستی تُو نے میرے باستے گار میں جگہ بنائی ہے میں تیرے باستے اپنے مزار میں جگہ بناؤں گا تُو نے گار میں جگہ بنائی میں تیرے لیے اپنے مزار میں جگہ بناؤں گا گار میں پہلے تُو گیا ہے مزار میں پہلے میں جائی ہے گار میں تُو بودھ میں لے کے سویا ہے مزار میں میں تُو جاپنیاں روح سے رحمت میں جگہ بناؤں گا بے سکت کعبے میں پیدا ہونا یہ حضرت علی کی فضیلت ہے ہم اس کو دل جان سے مانتے ہیں ارے کعبے میں حضرت علی کا پیدا ہونا نظر آتا ہے تو سبر گنبت میں آئے ستی کو فاروق کا نبی کریم کے ساتھ حرام کرنا نظر نہیں آتا کعبہ افضل ہے یا سبر گنبت افضل ہے حضور کا نوضہ افضل اہل سنت کا یہ مسئلت ہے کہ حضور کا نوضہ انبر اندر وہ جگہ جہاں سرکار آرام فرما ہے وہ بیت اللہ کے عرش مواللہ سے بھی ہوتا ہے مواللہ دے شکر لیسے